اسلام علیکم ایک بہت ہی زیادہ کامن سوال جو اکثر مجھ سے کیا جاتا ہے کہ ڈاکس آئیوہ انجیکشن گریوی بینان اور ٹیبلر ڈوفا سٹان بہت سارے گائنکالوجسٹ جو ہیں وہ ریکمنٹ کرتے ہیں اس میں ایسا کیا پایا جاتا ہے کونسی پریگننسی میں ہمیں اس کو لینا چاہیے اور کونسی پریگننسی میں ہمیں اس کو نہیں لینا چاہیے آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں انجیکشن گریوی بینان اور ٹیبلر ڈوفا سٹان میں ایک ہارمون جو ہے وہ پروجسٹرون پایا جاتا ہے جو کہ فی میل کی باڈی میں پروجسٹرون موجود ہوتا ہے اگر فی میل کی باڈی میں پروجسٹرون لیول ہائی ہوتا ہے تو وہ پریگننسی کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ فی میل جو ہوتی ہے وہ اپنی پریگننسی کو برقرار رکھتی ہے اگر وہ پروجسٹرون لیول لو ہو جاتا ہے وہ نیچے اس کی ایبری جانا شروع ہو جاتی ہے پروجسٹرون لیول کم ہو جاتا ہے تو وہ فی میل جو ہوتی ہے وہ ابورشن کی طرح چلی جاتی ہے اور اس کا مسکریج ہونے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور بہت ساری ہائی رسک پریگننسیز میں جیسے پلسنٹا پیریویا کسی بھی پریگننسی میں پی وی بلیڈنگ کا ہونا یا پی وی سپورٹنگ کا ہونا یا کسی ایسی فی میل جس کے بہت زیادہ حمل ضائع ہو چکے ہوں یا ملٹی آورشنز کا ہونا یا ریکرنٹ آورشنز کا ہونا یا کوئی ایسی فی میل جو بہت عرصہ دراز کے بعد کنسیب کرتی ہے کسی کی پریشیس پریگننسی ہو جیسے کسی کو آٹھ یا دس سال کے بعد پریگننسی ہو اس میں ہم پریگننسی کو سپورٹ کرنے کے لیے انجیکشن گریویوینور اور ٹیبلر ڈوفاستان ہم پریسکرائب کرتے ہیں کسی بھی ہائی رسک کی صورت میں اگر آپ پریجسٹرون یا ڈوفاستان لینے میں آپ کوئی کتاہی کرتے ہیں یا آپ سست ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی پریگننسی ہے وہ ابورشن کی طرف جا سکتی ہے انجیکشن گریویوینور پریگننسی کی سپورٹ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک پریگننسی ہے وہ بالکل نارمل ہے اس میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں پایا جاتا پی وی بلیڈنگ یا پی وی سپورٹنگ کی کوئی کمپلین نہیں ہے اگر اس کی پریشیس پریگننسی نہیں ہے اس میں کوئی ریکرنٹ آبورشن کی ہسٹری نہیں ہے اس میں کوئی ملٹیپل آبورشن کی ہسٹری نہیں ہے تو اس میں آپ نارمل یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے صرف پہلے تین ماہ میں فولک ایسیڈ اگلے تین ماہ میں اس کو آئیرن اور کیلشیم اڈوائز کی جاتی ہے اس میں ٹیبلر ڈوفاستان یا انجیکشن گریوی بنان کا لینا لازمی نہیں ہے کوئی بھی ریس فیکٹر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈنٹی فائے کر کے دیتا ہے جس کی حساب سے کہ ٹیٹمنٹ میں انجیکشن گریوی بنان اور ڈوفاستان لینا ضروری ہو جاتا ہے امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تینک یو ویری مچ اللہ حافظ